پاکستان انجینئنگ کانسل کے چیرمن انجینئر نجیب حارون سے ملنے اسلامباد بنی گالا میں ان کے پنول ہاؤس پہنچے استقبال کرنے خود باہر آئیں پاکستان کے لاکھوں انجینئروں کی نمائندہ تنظیم پاکستان انجینئنگ کانسل کے اس سال چیرمن منتخب ہوئے ہیں یہ فرمائیے کہ کیا پاکستان کے انجینئر اس ملک میں اپنے مقام سے مطمئن ہیں پاکستان کی بھی بدنصیبی پاکستانیوں کی بھی بدنصیبی انجینئروں سے زیادہ کہ جو ایک انڈر ڈیولپ ملک تیسری دنیا کا ملک زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آپ کو ترقی پذیر کہہ سکتے ہیں اس میں جو انجینئر کا مقام ہونا چاہیے تھا جو اس کی افادیت جو اس کی اہمیت ریلیفنس ہونی چاہیے تھی ہم نے نہیں دی اور اس کی قیمت 22 کروڑ پاکستانی آج چکا رہا ہے تو انجینئر کو ہم نے بالکل اہمیت نہیں دی اور آج نتیجہ کیا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کر رہے ہیں تو میرے نے یہ بیڑا اٹھایا اور یہ میں ایک پرائیوٹ سیکٹر کا آدمی ہوں چھوٹا موٹا کاروباری ہوں سیاست میں پی جی آئی کے ساتھ واپستہ ہوں لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ ملک اس گڑے میں سے اس ہول میں سے نکلے گا نہیں جب تک اس کا انجینئر اپنی ایک طرف انجینئر بھی پیچھے رہ گیا بینک بینچ پہ بیٹھ گیا تو یہ جو پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے جو پورے انجینئرنگ پروفیشن کو اینڈ تو اینڈ ادھر بچے نے ایفیسٹی پاس کی یا ایلیول کیا اور اس کا انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو پورے انجینئرنگ پروفیشن کو ریگولیٹ کرتی ہے اور پھر اپنا حصہ سرکار سے اور میں عمران خان صاحب سے کل بھی جب مجھے ملاقات کا موقع ملا تو میں نے اس کی اہمیت اور افادیت بتائی بھی اور میں چار دفعہ ان سے میں نے وخص لیا لیکن اور پوریورٹیز اتنی ہوتی ہیں اتنی ساری چیزیں کہ میری خواہش یہ تھی کہ وہ پاکستان کے انجینئرنگ سے ایک خطاب کریں پولیسی خطاب کریں ان کو وہ ذمہ داری سوپیں تو یہ کام میں نے اٹھایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ترین اور بنیادی عراقین میں سے ہے بیس سو اٹھارہ سے تو باقاعدہ کراچی سے پاکستان تحریک انصاف کے ہمینے بھی منتخب ہو گئے ہیں ایز انسائیڈر بتائیں کیا آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں پرفارمنس سے مطمئن ہیں بالکل نہیں یہ ہر بات ہے کہ جب پی ٹی آئی بائیس سال تک عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی یوں سمجھ لیں کہ اپوزیشن کرتی رہی تو اس کے اندر ایک زینی لحاظ سے اور ایک کیفیت کے لحاظ سے آپ کو ہر چیز کی کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ خواب دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اور پھر اگدم سے ہی بالکل ایسے میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کوئی بائیس سال تک بالنگ کراتا رہے تو اس کو بالنگ کرنے کے اور بال کو پھیکنے کے تو ایک سو ایک طریقے آ جائیں گے اب تیسوے سال میں آپ اسے بلہ تھما دیں کہ اب تو بیٹھیں کر تو اس کو لرننگ کرپ تو ایک ایسی چیز ہے اس سے ہر انسان کو گزر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جتنا بھی افراد تھے جو ادھر ادھر سے بھی آئے تھے دو تین طرح سے پرابلم آئے ایک جار پر پورے ملکی لیول کے اوپر جب لوگوں کو جوڑا تو ان کی آپس میں جیلنگ نہیں ہوئی چونکہ آپ ٹیم تو بنا لیں گے کہ ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا ادھر سے پکڑا لیکن ان کو آپس میں بھی تو جیل ہونا ہے کہ آج پاکستان کے جتنے مسائل ہیں اور ان کو آپ لکھ لیں اگر پینے کا ساپ پانی نہیں ہے انجینئرنگ پرابلم ہے انجینئرنگ سلیوشن ہے بجلی اگر پوری نہیں ہے انجینئرنگ پرابلم ہے انجینئرنگ سلیوشن ہے تو یہ ساروں کے اندر جو سوپا گیا یہ بالکل میں ایسے مثال دیتا ہوں آپ کو سویل بھائی کہ ایک اسپتال چل رہا ہوں اس کے اندر ڈاکٹر نہ ہوں تو آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے وہاں سے ہر تھوڑی دیر کے بعد ڈیڈ بوڈی ہی نکلے گی بھلے آپ سارے رشتہ دار لے جائیں سارے دوست لے جائیں بھلے اپنے پیرو مرشد کو بھی لے جائیں سارے سسرال والوں کو بھی لے جائیں اسپتال اپنے ساتھ اور آپریشن تھیٹر کے اندر تو آج میں سمجھتا ہوں کہ کوشش بہت اچھی ہوگی نیت بہت جذبہ ہوگا لیکن اگر مولانا تاریخ جمیل میں ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں زور بیان ہساتے بھی ہیں رولاتے بھی ہیں اور بہت اچھی دینی بات لیکن اگر آج وہ فیصلہ کریں کہ چلو بھائی عمرے پہ چلتے ہیں اور جہاز میں اڑاؤں گا بیٹھ جاؤ پیچھے سارے جو کہ جو پی آئی اے کا پائلٹ ہے اس کے اندر اخلاقی برائیہ ہیں تو پھر اس جہاز کا انجام کیا ہوگا وہ منزل پہ تو نہیں پہنچے گا جہاں بھی پہنچے تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کس کا کہاں کام ہے اس سے وہ لینا ہے اپنی پسند اور اپنی نا پسند اپنی ذاتی وفاداریاں اور اپنی ذاتی خدمت گزاریاں اس کو پورے مولک کو ہم گروی رکھ کے کیا ایسا کریں گے تو ہم میں سمجھتا ہوں اس جرم میں ہم سارے شریک ہیں لور میڈل کلاس گھرانے سے تعلق آپ کا ایک گورنمنٹ سکول میں پڑے لیکن اس کے بعد خود اپنے ہی خرچے پہ امریکہ پڑھنے چلے گئے آج پاکستان کے سب سے بڑے ٹیکسپیرز میں شمار ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ ٹیکس آپ دیتے ہیں اس مقام تک کیسے پہنچے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اور اللہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ اس نے ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے پیدا کیا اور یہ بتایا کہ غریب کا بچہ بڑا بچہ میرا بچہ امران خان کا بچہ آپ کا بچہ اسی طریقے سے پیدا ہوگا اور انڈ بھی وہی رکھی صلاحیتیں سب کو دی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ جیسے ایک دن دو پرندے پیدا ہوں ایک کو ہم آزاد چھوڑ دیں تو اللہ نے تو اس کو آسمانوں پہ اڑنے دانا دن کا ہر چیز کے لیے رکھا ہے وہ محتاج نہیں پیدا کیا اور ایک کو ہم پنجرے میں بند کر دیں یا اس کے پر کار دیں تو وہ محتاج ہو جائے گا کیونکہ ہم صبح شام اس کو دانا ڈالیں ٹھیک ہے اور وہ مجبور ہو جائے گا تو پورے پاکستان کی بائیس کروڑ لوگ ہم نے اس پول کو اس پیرمیٹ کو اتنا محدود کر دیا میرے اندر کوئی رگ رہی ہوگی جب میں چودہ سال کا تھا میرے والد ریٹائر ہو گئے ٹھیک ہے تو ایک ذمہ داری جلدی آئی جب میں اٹھارہ سال کا تھا تو میں کالج کی یونین کے اندر جہاں نہ اس وقت جسم پہ بوٹی تھی نہ پیٹ میں روٹی تھی لیکن ہم سٹونڈ یونین کا الیکشن لڑے اور جیتے تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ اس میں میں چونکہ ڈیڑھ سال صرف تعلیم کے لیے امریکہ میں رہ گیا تھا اور میں نے جب وہاں پر دیکھا اکیس سال کی عمر میں انگلنڈ کا بھی ایک سفر کر چکا تھا کہ اس دنیا کو دیکھا تو مجھے یہ ہوا کہ ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے کہ ہم اپنے پول کے پیرمیٹ پہ ایک دو پرچنڈ کے لوگ چاہے وہ ایچھ ایسن کے ہوں یا گرامر کے ہوں یا ہیریٹرسٹ ہوں صبح شام آپ بھی جب میں بھی جاز میں آتا ہوں جاتا ہوں جن سے میں چولڈرز رب کرتا ہوں ہم نے بیماری کی تشخیص اگر صحیح نہیں کی تو ہم ہزار سال تک بھی اس ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکیں اٹھارہ سال کے اندر جب میں انجنئرنگ پڑھتا تھا تو میں رات کو پیائی میں نوکری کرتا تھا لیکن میں نے اپنے آپ کو اپنے اندر کے انسان کو ٹوڑنے نہیں دیا میں کلرکی کرتا تھا ایک فیتہ یہ جو پنڈی کا مال روڈ کا حفظ ہے میں یہاں پہ بیٹھ کے ٹرکٹ بناتا تھا کامیابی کا اصل راز کیا رہا کونسی آپ کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ یہاں تک پہنچ گئے اللہ کا نظم ہے کہ کون کان تک پہنچے گا اور اللہ نے کس سے کام لینا ہے لیکن یہ ہماری قومی قیادت اور یہ کسی بھی ملک کے اندر جو ترقی آفتہ ہوئے ہیں اس کا موڈل اٹھائی ہے اور کچھ موڈل نہیں ہے سرکار کا کام یہ ہے ہر نوجوان کو ہر بچے کو سکول کالیج ہو مواقع ہوئے تو مجھے مواقع ملتے رہے میں اگر انیس سو چھانوے کی اپریل کے اندر چل کے کراچی سے اڑ کے اور خان صاحب کے پاس چوکت خانم گیا تھا تو میں مقصد خان صاحب کو وزیر آزم بنانا تھوڑی تھا مقصد تو پاکستان کے کوئی مشکلات سے نکالنا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت کے جو قیادت تھی جو بڑے تھے جو میں ان سے نہیں لڑ سکتا تھا اور خان صاحب کو اللہ نے ایسی شخصیت دی تھی کہ وہ ایک وقت میں ان پہلوانوں کو چیلنج کر سکتے تھے اور میں اور آپ یہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر کوئی پرانی جگہ پہ نئی چیز بننی ہے تو پہلے پرانی عمارت آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا میں نے کراچی میں دیکھا ہے ہم سب نے کہ پہلے پرانی عمارت سینیما یا مارکٹ یا گھر منظم ہوتا ہے اس کو ڈیمالش کرتے ہیں پھر جب جگہ صاف ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر نیا چیز بنتی ہے تو یہ جو بائیس سال کی سٹرگل تھی یہ پرانی نظام کو ڈیمالش کرنے کے تھی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بڑی بہت ہی ایفیکٹیب لی کیا کیونکہ اس میں تو ہتوڑی ماننے تھے نا اور وہاں سے جو پھر اس کے بعد جب ایک نئی چیز بنانے کی چیز تو اس میں جو بیترین لوگ تھے کتہ نظر جہاں بھی تھے تو ان کو استعمال ہونا چاہیئے تھا لیکن جاہر بات ہے ہر آدمی جس میں آسانی یہ ہے ایک دفعہ میں آپ کی بات کو محمد حسین مہنتی صاحب میرے پاس آئے گھر بڑے خور ہماری اچھی گف چپ رہی جب جانے لگے جماعت اسلامی کے امینے بھی رہے تو مجھے کہنے لگے نجیب صاحب آپ کو تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تو میں نے ان سے کہا جی اگر علمیہ کے حساب پاس حساب جماعتوں کی شکل میں ہوگا کہ پوری جماعت اسلامی جنت میں جنت رائٹ سائیڈ پہ اور پوری فلانی پارٹی میں نام نہیں لیتا دوزق میں تو پھر تو میں مارا گیا لیکن وہاں اللہ کے پاس حساب افراد کا ہوگا مجھے اپنا حساب دینا ہوگا تو میں لگا وہاں میں تو چھبیس سال سے آپ کا کنسٹرکشن کا بزنس ہے اس میں کامیابی کیسے حاصل کی کنسٹرکشن میں چونکہ میں نے ایک چیز رکھی کہ جیسے سیاسی پارٹی ایک رکھی فوکس رکھی کبھی یہ نہیں سوچا کہ عمران خان کیوں ہوں گا نہیں ہوں گا بائیس سال تک میں نے نہیں بنا ایم پی اے نہیں بنا سینیٹر نہیں بنا کبھی مزیر بھی نہیں بنایا آپ اب یہ تو اللہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے لکیری نہ ہو میرے ہاتھ میں سب سے پرانے آدمی تھے آپ وہ پھر دیکھیں جب آپ کسی ٹیم میں کھیلیں کسی ٹیم میں کھیلیں تو پھر یہ آپ کی محتاجی رہتی ہے کہ کپتان جو پلینگ یلیون بنائے گا اور یہ اس کا حق ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کا حق ہے اور اس کا استحقاق ہے کہ اگر اس نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ پلینگ یلیون کے اندر اس نے سوچا کہ بھائی اس کو وہاں سٹینڈ میں بٹھائے رکھو ہو سکتا ہے اس کا کوئی پلان ہوگی اس کو بعد میں لاؤں گا جب میچ ختم ہو جائے گا اس میں کنسٹرکشن کا آپ نے پوچھا تو میں نے جب میں نے انجنئنگ پاس کی تو میں نے پہلے دن سے جو کنسٹرکشن کمپنیز کنسٹرکشن کونٹریکٹنگ ٹھیکے داری جس کو ہماری پاکستان انجنئن کانسل کنسٹرکٹر کہتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر اچھو میں نے امیس کیا تھا امریکہ سے فور جی پی اے پی سٹریٹ از میری ٹرانسکرپ پر سترہ ایز ہیں لیکن جب میں نے کیا تو میں نے یہ اپنے لیے تیہ کیا کہ میں ٹھیکے داری کروں گا تو ٹھیکے داری کو ہی میں نے اپنے لیے احزاز بنایا اور میں نے سرکار سے دور رہا پرائیوٹ سیکٹر میں کیا اسی سے میں نے ایک ایک یعنی میں نے کوئی ایک روپے اپنی زندگی میں جیسے ہوتا نا یہ سٹاک ایکچینج سے کمائے یہ فلانے انویسمنٹ سے کمائے میرا رسک جو تن کے اوپر ہے جو پیت کے اندر ہے جو یہاں کہیں بھی ایک ایک روپےہ کنسٹرکشن کی ٹھیکے داری ہے اور وہ بھی پرائیوٹ سیکٹر کے اوپر ہے اور پھر ماشاءاللہ اللہ نے مجھے تین بیٹے دیئے ہیں ان تینوں کو بھی اسی شعبے میں ڈال دیا ایزا سکسیشن پلان یہ اللہ کی مہربانی وہ تینوں امریکہ گئے پڑھ کے آئے تینوں اب اس کام کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ اللہ برکت ڈالتے ہیں کنسٹرکشن زار تو آپ ہیں لیکن پاکستان میں کتنے نمبر پر آتے ہیں نہیں میں اس میں میرا کبھی بھی یہ نمبر ون کی بجائے میں چاہتا ہے یہ تھا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی ذکر آئے تو جو اچھی کمپنیوں کا کیریکٹر کی کمپنیوں کا ذکر آئے کہ جن کے جنہوں نے کبھی کوئی پروجیکٹ خراب نہیں ہونے دیا جو زیرو آرپیٹریشن زیرو لٹیکیشن ہوں کہ جو جھگڑے میں نہ پڑی ہوں تو میں نے ان کمپنیز کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نمبر تو کوئی تھرڈ پارٹی دے گی لیکن ہم سرے فیرست ہیں اللہ کی مہربانی سے اور اپنا ٹیکس سے کا ٹیکس بھی ہم نے دیا اور یہ بھی کوئی کانامہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور مجھے یہ دو ہزار چودہ کی بات ہے جب دو ہزار سندو عمر چیما صاحب انویسٹیگیٹیو رپورٹر ہے انہوں نے ایک ملکہ آپ مجھے گوگل کریں انہوں نے جنگ اور نیوز کے فرنٹ پیج پہ آئی تھی کہ اس وقت میں اسمبلی کا میمبر نہیں تھا تو انہوں نے پوری اسمبلی کا انکرم ٹیکس ایک طرف تھا اور میرا ایک طرف اور میں ٹاپ ہنڈرڈ نوہ چریف صاحب نے اس زمانے میں ایک لسٹ نکالی تھی ایک تو ہم نکالتی ہیں اور پھر اس کو اگلے سال اور اس کے اگلے سال اس کے ساتھ غائب پھر عمران خان صاحب جب تشریف لائے تو انہوں نے ٹاپ فیفٹی نکالے تو اس میں میں نائنٹی فائیو نمبر پہ تھا اور اس میں میں بتیسوے نمبر پہ تھا میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا ام اے نے بنا کہ میں نہ تنخواہ لوں گا سرکار سے نہ اللاؤنس لوں گا سیشن کا نہ جہاز کا ٹکٹ لوں گا کراچی سے آنے جانے کا نہ انٹرنیشنل دو دفعہ میں گیا اپنا ٹکٹ دیا نہ پارلیمنٹری لوج جو گھر ملتا ہے سب لیتے ہیں نہ وہ لوں گا نہ میڈیکل نہ تین سال سات مہینے بعد ایک ٹیڈی پائی میں نے سرکاری خزانے سے نہیں دی بہت سارے دوستوں نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ فلانے چیریٹی کو دے دو چوکت خانم کو دے دو عیدی کو دے میں نے کہا یار اس وقت سارے اچھے چل رہے ہیں کسمہ پرسی میں تو پاکستان ہے بیٹے اور بہو کے دھمرہ دوپہر کا کھانا کھایا کھانے میں پالک گوش پلاو چکن کورما اور مکس ویجی ٹیبل سے تبازو کی گئے آپ فرمائیے کہ آپ کا اپنے والد کی سب سے اچھی چیز کیا سمجھتے ہیں اور ان میں قامی کیا سمجھتے ہیں مجھے اپنے والد صاحب کی سٹرگل اور ان کی آجزی دو کالٹیز ایسی لگتے ہیں جو ان کی خوبیوں میں ان میں یہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں اور کوئی خامی خامیوں میں میں مجھے نہیں رکھتا کوئی اسی کوئی بڑی چیز ہے جس کو میں کوئی نشاندہ ہی کرنی پڑے ہمیشہ ان کو بڑا ویلکمنگ ہماری بات سننے کے لیے بڑا اکومیڈیٹنگ رکھا ہے ہم بچوں سے لے کے اب بڑے تک بھی یہ میرے والد بھی ہیں میرے باس بھی ہیں کہاں پڑے؟ کہاں شادی گی؟ میں دو ہزار پانچ میں امریکہ گیا تھا وہاں سے اپنا سیویل انجنئرنگ میں بیچلرز کیا پرڈو یونیوورسٹی سے اور دو ہزار دس میں مانسٹرز کمپلیٹ کر کے پاکستان آ گیا ساتھ میں میری وائف ہے یاسمین یہ میری کالج کی محبت ہے اور میں امریکہ سے جب واپس آیا دو ہزار دس میں تو ان کو اپنے ساتھ کھیچ کے واپس لیا تھا یہ کہاں سے ہیں؟ یہ پلی بڑی امریکہ میں ہیں کے لئے آنے کے لئے لبنان سے کیا آپ کے لئے پاکستان کیا آپ کے لئے فائمیلوںrok دکتہ ہے کیا آپ کے لئے لئے بیٹن کا معروف ہے اوہر کے لئے خوبصورت ہے میں ملک رہ دانید ہے اس کے لئے لئے لسکر میں احساب مطلب رہا بھی لئے لیوورسٹا ہے ہم ملکے لئے development بیٹن کو کھا ہے جوانید ہے بھی طرف اکتہا ہے جب ملکہ پسیارا ہمتنے گے شبا تھے گئے میں تم قتل ہوں ۔ 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 اردو so you know he's with his social life, his political life his work life, I'm amazed sometimes I feel like I wouldn't be able to do موسیقی بائی تیرس سے اسلام باد کا نظارہ بہت دل فریم موسیقی آپ نے اپنے اس گھر کا نام جو پہاڑی پہ ہے اس کا نام بھی پلول ہاؤس اور کراچی والا جو گھر ہے اس کو سیاسی ڈیرہ بھی کہتے ہیں اس کا نام بھی پلول ہاؤس تو اس کی کیا بجائے تسمیہ ہے یہ پلول بنی گالا ہے اس لیاز سے کہ وہ میرے والد صاحب جہاں پر اندیا سے ہجرت کر کے آئی تھے تو اگر آپ ڈیلی سے آگرہ کی طرف جائیں موڈر وے پہ تو یہ اس زمانے میں ایک چھوٹا قصبہ تھا گھڑ گاؤں کا ڈسٹرک گھڑ گاؤں تھی تو وہ ایک پتہ نہیں میرے بچپن میں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو پلول کا ذکر دادی سے اور چچا سے اور فالد سے وہ کہیں رہا ہوگا کسی گوشے میں تو پھر جہن میں یہ ہے کہ ان کو پلول کی شناک دی جائے جڑواں پہاڑیوں پر رہتے ہیں سامنے عمران خان صاحب کا بنی گالا ہاؤس ہے یہ ساتھ آپ کا بنی ان کا پڑوسی ہونا کیسا ہے عمران خان کا پی ٹی آئی کے بھی ہیں اتنا بڑا جھنڈا بھی لگا رکھا ہے کوچش کرتا ہوں کہ ان کو یاد رہے کہ میں ان کا اوریجنل وقت کا بانی کا ساتھی ہوں دعا بھی جہا رہتی ہے کوچش بھی کہ اللہ ان سے کوئی کام لے اور ہمیں بھی اللہ قبول کر لے کیونکہ ہم نے گول پہ کتنے حملے کیے یہ تو نہیں جنے جائیں گے آقید میں گول کتنے کیے وہ جنے جائیں گے بنی گالا کے گھروں کو ریگلرائز کرنے کا بھی بڑا معاملہ تھا خان صاحب کے گھر کے بارے میں بھی تنازہ رہا آپ کا گھر ریگلرائز ہے اس میں بھی مجھے بھی یہ استفادہ ہوا کہ وہ جب سی دی ای کا انوالمنٹ ہوا تو میں بھی فنیشنگ لائن کرس کر چکا تھا کیونکہ اس کے بعد سے جب سی دی ای آئی تو ہر چیز یہاں پہ ہم نے ایک محجد بنانے کا تھا تو اس کا بھی نقشہ وغیرہ ڈالاوا ہے تو وہ اب اپروولز کا لیکن جس وقت یہ ہوا آج سے کوئی پانچ سال پہلے بننا چھروع ہوا اس وقت یہاں پر یہی تھا کہ کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں لیکن اب وہ ختم ہو گیا ہے ایڈوانٹی کراچی سے دوست امین نیز فہیم خان اور عطاولہ ایڈوکیٹ ملنے آگئے دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں کہ آج کے دن بھی اگر ہم لے لے اس عملی کے اندر ہاؤس کے اندر پرائم میلسٹر کے بعد سب سے سینئر جو ہمارے میمبرز ہیں وہ نجیب بھائی ہے اور باقی اس سے آگے میں کیا بولوں بہت سینئر ہیں ان کو جاں کھیلنا چاہیے تھا وہاں اگر یہ کھیل رہو تو بہت اچھے طریقے سے کھیل سکتے تھے میرے لیے پی ٹی آئی اور نجیب بھائی ایک ہی ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نجیب حارون ہے اور نجیب حارون پی ٹی آئی ہے اور مجھے وہ دوریاد ہے کہ جب ہم یو سی لیول میں کام کرتے تھے اور ہم ورکر تھے تو جب بھی چیئرمین صاحب آدھے تھے کراچی تو میں ایک ہی گھر میں آج تک سیاسی گھر میں گئے وہ نجیب حارون صاحب گھر ہے کہ جہاں ہم کل کر جا سکتے تھے کل کر بیٹھ سکتے تھے کھانا بینہ سب چیزیں اوپن تھے ہر کراچی کے ورکر کیلئے پاکستان طریقہ صاحب کے ورکر کیلئے گھر سے روانہ ہوئے نیشنل اسمبلی کے ایڈیشنل بلوک میں آئے اپنے دفتر میں آئے دفتری امہور نپٹائے آپ بائی پروفیشن انجینئر ہیں دوسری طرف آپ چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی برائی ورکس ہیں اور تیسری طرف آپ پی ٹی آئی کے بھی ممبر ہیں پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا پچاس لاکھ گھر بنانے کا وہ کہاں تک پہنچا اور کیا یہ بن جائیں گے پچاس لاکھ ذرا سال بہت زیادہ فگر تھی لیکن کانسپٹ صحیح تھا اور اس کانسپٹ کے اندر یہی والا چیز تھا کہ جیسے پوری دنیا کے اندر جہاں یہ چھوٹے گھر بنتے ہیں اور مارڈ گیج کا جو مارڈل ہوتا ہے نا کہ جہاں پر وہ اونر جو ہے جب گھر لیتا ہے تو اس کو قرائے دینے کی بجائے قسطیں ادا کرتا ہے اور کھسک کھسک کے آہستہ آہستہ وہ گھر اس کا ملکیت بن جاتا ہے اور آنے والے وقت کے اندر لوگوں کو اپنا جو affordable housing یعنی غریب آدمی کا گھر جس کی clubed income دو تین گھر کے members میاں بیوی کوئی ایک آدھ بیٹا مل کے ساٹھ ستر اشی ہزار کمارے وہ پندرہ سے بیس ہزار روپے میں قسط پہ اس کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی مل جائے جو پندرہ سے بیس سال میں اس کی ملکیت ہو جائے اور اس دوران میں جو اس کی قیمت بڑھے اس کا بھی وہ beneficiary ہو جائے اور ساتھ ساتھ کیا ہو جائے کہ وہ جو قرائے دیتا تھا وہ ضائع ہونے سے بچے اسلامباد میں اپنے زیر تعمیر ملٹی سٹوری سٹاور کا معاینہ کرنے ہا ہے سٹاف نے بریفنگ دی پاکستان انجیننگ کونسل کے ہیڈ آفیس آئے خود داران نے استقبال کیا دفتری امور نمٹائے انجینئر ڈاکٹر منصور بلوچ سے ملاقات کی بیرونہ ملک سے آئے ہوئے اپنے قزن اسمان رشید اور ان کی اہلیہ سے ملے مختلف وفود کے ساتھ ملاقات کی میٹنگ روم میں آئے آن لائن کچھاری کے ذریعے پاکستان بھر سے انجینئر کے سوالات کے جواب دیئے کانفرنس روم میں آئے ومن امپاورمنٹ پر سمینار میں شرکت کی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا اور آپ کا جو یہ ملک ہے اس کے اندر کوئی بھی آپ کا راستہ نہیں روچ ایک کٹا آپ جس زمانے میں سیاست میں دلچسپی لیتے تھے اس زمانے میں تو ایمکی ایم کا توتی بولتا تھا کراچی میں آپ کبھی متاثر نہیں ہوئے مہاجر قومی مومنٹ سے نہیں کیونکہ میرا ایک جو انیس سو اکھتر کا میرا میٹرک ہے تو فال آف ڈھاکہ جو تھا وہ میرا پہلا ایک غم تھا ایمانداری کی بات ہے کہ مجھے کبھی ایم کی ایم کی جو فلسفی نے یعنی اس طرح سے متاثر نہیں کیا اس طرف رغبت نہیں ہوئی اور لیکن میں نے ایک حدف حاصل رکھی اور جیسے ہی پی ٹی آئی بنی تو پھر میں نے مین سٹریم کی پولیٹکس میں اور بائیس سال لگے کہ کراچی کو ہم بہاو کو مین سٹریم میں لے آئے لیکن توقعات بھی بہت زیادہ تھیں لوگوں کی پی ٹی آئی سے امران خان سے ہماری جیسے لوگوں سے میں سمجھتا ہوں یہ ساڑھے تین سال کراچی کے لیے بڑا امپیان تھا کہ وہ توقعات پوری نہیں ہو رہی آپ نے ایک وقت میں قومی اسمبلی کی ممبرشپ سے اسطیفہ بھی تو اسی لیے دیا تھا کیا اب آپ کی توقعات پوری ہو گئی ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر اس طرح سے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یعنی میرا کومن سنس یہ کہتا ہے کہ جیسے ایک فلیکشپ ہے ایک انجین ہے جو پوری ٹرین کو کھیجھتا ہے جو جیسے بھی حساب لگائیں کہ فیڈل گورنمنٹ کا پین سیٹ پرشنٹ ریوینیو کراچی جنریٹ کرتا ہے پروینشل گورنمنٹ کا پچھانوے پرشنٹ جنریٹ کرتا ہے تو اور ہمیں کچھ اور پاکستان کی ساری قومیتیں وہاں ہیں پشاور سے زیادہ وہاں پٹھان ہیں پنجابی ہیں بھلوچ ہیں بنگالی بہنتہ ہیں جو نہیں گئے اور یہاں بس گئے تو کراچی کی نکداش اس لیے ضروری ہے جیسے اگر ایک پورا جسم ہے اس میں ہر چیز امپورٹنٹ ہے آنکھ بھی ہے کان بھی ہے لیکن ہارٹ اگر فیل ہو جائے تو دات پورے بتے سو آنکھ سکس بائی سکس ہو سب سات دفن ہو جائے گا تو اس کو ہم نظرانداز جب کرتے جاتے ہیں تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے ملکی جو جی ڈی پی ہے جو ریوینی ہوئے جو جہاں پر اس کی یعنی ائرپورٹ اس کا سی پورٹ جب آپ سے استیفہ واپس لینے کی درخواست کی گئی تو کیا کوئی یقین دانی کرائی گئی تھی کہ مسائل حال ہوں گے لیکن میرا جو استیفہ تھا نا وہ بیس مہینے میں نے انتہائی بیک بینچ پہ بیٹ کے سبر تحمل سے دیکھا کہ بھئی اوکے کوئی گیم پرائن ہوگا اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے کوئی بات نہیں ہر چیز میں میرا رول تو نہیں لیکن جو ایک مقصد تھی اس کی تکمیل ہو جب مجھ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اور اب میں وہ کہتے ہیں نا بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا بنا دیا ہے آپ کو بڑا بنا دیا ہے تو اب اگر کوئی چیز مجھے نہیں سمجھا رہی تو پھر تو کسی کو نہیں سمجھا رہی ہوگی تو میرا یہ ایک احتجاج بھی تھا یہ مجھے اپنے آپ کو ریڈیم بھی کرنا تھا اور ان وہ تو میں نے وہ اسٹیفہ وہ چار سفیں ہیں اگر اب میں آپ کو بجواؤں گا پڑھئے گا وہ ہنڈرٹن ہے اور مزی کی بات یہ ہے کہ اس کو میں نے کسی بشر سے نہ بیوی نہ بچا نہ دوز نہ پڑوسی نہ ساتی نہ کوئی کاروپ کسی سے مچھوڑا نہیں کیا پس ایک کیف میں اندر 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 لاوہ پکرا تھا میں نے لکھا کیوں کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بوجھ میں کیوں اٹھا ہوں وہ قبول نہیں ہوا لیکن بہرحال یہ تھا کہ جو سیٹوں کی پوزیشن تھی جو چیز تھی امید رہی کہ چلو کوئی بات کبھی تو سمجھ آئے گی کسی کے تو سمجھ آئے گی میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ ایک بڑا بڑی ساتھی اس لحاظ سے ہوئی کہ پانی ہی اگر آپ کسی شہر کو اتنے بڑی شہر کو نہ دے سکیں ساڑھے تین سال سے کیفور کا پروجیک رکا ہوا ہے میری دعا ہے کہ جو بھی اب اس کو کر رہا ہے ہمارے جو وابڈا کی جو دوست ہیں جنہوں نے استقاق بھی بنتا تھا کیونکہ جب سندھ گورنمنٹ سے لے لیا اور کراچی وارٹرینڈ سیفریج بورٹ جو ایکڈیکیوشن ہے جو تو مرکز کے پاس آ گیا مرکز کے پاس سے آٹومیٹک وابڈا کے پاس اب وابڈا نے آخری پروجیک کراچی میں کب کیا تھا تو دیکھیں اللہ اللہ سے دعا سندھ میں پی ٹی آئی کی تنظیم ہمیشہ ٹوٹ فوٹ کا شکار رہتی ہے ایسا کیوں بسیکلی سندھ کے اندر ایک خلا رہا اور وہ خلا یہ تھا کہ جیسے میں سندھ کے اندر شینیم ہوس رہا میں نے ہر عوضہ سندھ کے اندر لیا لیکن سندھ کی صدارت میں نے ہمیشہ اس سے میں دور رہا میری یہ سمجھ میری یہ کہتی تھی کہ سندھ کا صدر ایک سندھی بولنے والا اچھا لگتا ہے حیدر تالپور جب سندھ کے صدر تھے تو میں ان کے ساتھ جنرل سیکریٹری رہا کراچی سے آریف الوی صاحب کے ساتھ بھی میں سینئر وائز پریزیڈنٹ اور وہ رہا لیکن میں نے یہ مینٹین کی اور آج بھی پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا ہوں تو وہ ایک خلا ایک گیپ رہا ہے تو کراچی یا اربن سندھ سے آگے قبولیت نہیں ہے پھر جب عمر گزر جائے تو اب تو تعلیم بالغاں نہیں ہو سکتی ہے تو اب چونکہ پارٹی بھی اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ ویسی پارٹی جیسی کوئی ہم کہیں کہ آئیڈیل جماعت اسلامی جیسی جیسی ایم کیوم بنی تھی تنظیمی لیاست تو ایم کیوم بھی بہت تگری پارٹی تھی نیچے تک کا یونٹ کا سیکٹر کا یہ وہ اچھا تھا پی ٹی آئی میں وہ نہیں بن سکا عمران خان کے پرانے ترین سیاسی ساتھی ہیں چھبی سال میں عمران خان کتنے بدلے ہیں دیکھیں عمران خان کا بدلنا یہ تھا کہ عمران خان کو کوئی بھی پورے پاکستان میں ڈی کوڈ نہیں کر سکا نہ کوئی سمجھ سکا کیونکہ عمران خان جیسا آدمی آپ اگر دنیا کے اندر دیکھیں گے کیونکہ بہت ارلی زندگی میں ان کو کامیابی ملی اور مقام ملا تو وہ ان کا یعنی اس طرح سے جیسے ہوتا ہے نا کہ گراؤنڈ کے اوپر یعنی کرکٹ کے گراؤنڈ پہ تو انہوں نے جتنا بھی رکھنک آیا ہو وردش میں تو انہوں نے جتنی بھی محنت کی ہو اپنی جسمانی اس کو منٹین کرنے کے لیے جو ایک ریل لائف کے اوپر ظاہر بات ہے کہ ان کو اس طرح کے مواقع نہیں ملے ان کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے ستنہ ٹائپ وہ تو نیشنل ہیرو تھے ایک کیارزما تھا ایک مردانہ وجہات تھی خواتین بھی متاثر ہوتی تھی اور مرد بھی متاثر ہوتے تھے ہر دسترخان ان کے لیے بشتا تھا ہر بڑی گاڑی کا دروازہ کھلتا تھا تو ان کی زندگی کے ایک ڈیفرنٹ اپروش تھی لیکن میں سمجھتا ہوں ہیڈ اینڈ شولڈر پارٹی میں ہم سب سے ان کا قد بڑھا ان کا مقام بڑھا اور ان کا لوگ جس طرح سے ایک اور کا فیکٹر ہوتا ہے لیکن وہ یعنی ڈیلیگیٹ نہیں کر سکے ٹیم نہیں بنا سکے ٹیم کو جنل نہیں کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جذبے کے اندر کوئی کمی نہیں محسوس کی جائے گی اور ان کی جو ایفرٹ تھی اس کے اندر بھی کوئی کمی نہیں لیکن اٹ وز بیانڈ ہم بطور ایک انجینئر کے اور بطور ایک ٹھیکے دار کے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نسلہ ٹاور کو گرنا چاہیے تھا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے آگے دارے کوئی نسلہ ٹاور ایک دن میں تو بنا نہیں اور کراچی میں تو لیفٹ رائٹ ان سینٹر وائلیشن ہوئی اور کوئی ایسا فرد نہیں ہے جس کو معلوم نہیں تھا اور اچھا آپ اس کو دو اینگل سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری بہت سب دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب کوئی چیز بن جاتی ہے اور تھرڈ پارٹی رائٹ کیریٹ ہو جاتا ہے یعنی میں نے ایک چکالت کام کیا لیکن اس کو آپ نے کرنے دیا اور میں جو نہیں روکا اب میں وہ چیز بنا کر کے کسی تیسرے آدمی کو بھیج کے میں تو نکل گیا اب آپ نے اس تیسرے آدمی کو اسے وہ پکڑ کے چھین لیا تو معذب دنیا کا ایک اصول ہے کہ اس کو اس وقت پکڑا جانا ہے کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی انٹریسٹ کیریٹ ہو گیا تو اس لیان سے تو یہ بہت غلط تھا لیکن اگر میرے پوچھیں گے ایمانداری کی بات کہ اگر کراچی جیسا شہر اور پاکستانی جیسے ملک کے لیے اگر چند لوگوں کی قربانی ہو اور میرے جیسا بھی ایک آدمی غلط بھی قربان ہو جائے اور یہ پاکستان صدر جائے تو وہ بہت چھوٹی قربانی ہے نیسلہ میں کم سے کم بلڈرز کو جتنے بھی ہیں سب ہمارے دوست ہیں سب ہمارے بھائیویں اس طریقے سے ایک پیغام تو ضرور گیا ہوگا کہ غلط کام کو پیسے دے کے یا جو بھی کچھ کر کے یا زور استعمال کر کے یا تعلق استعمال کر کے آپ دستخط کروا بھی لو اور چار پیانچ مورے بھی لگوا لو لیکن وقت کے اوپر وہ اگر پکڑا جائے گا تو بھی غلط کام جو کسی کے اختیار میں نہیں تھا تو وہ اس طرح کا واقعہ تو ایک بہدری کا تھا جو ہمارے جج صاحب ریڈائر ہو گئے ان کا اعترام اب انہوں نے کراچی میں اگر پلے بڑے ہوں گے کراچی سے تعلق تھا سپریم کورٹ کے جج جو تھے ہمارے پیجلے والے انہوں نے اپنی زندگی میں وقالت میں کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا کیا کیا نہیں سہا ہوگا اور کیا کیا نہیں زلط اٹھائی ہوگی ہم نے بھی اٹھائی اس شہر کے اندر جو جو کچھ ہو رہا تھا ایسا تو نہیں کہ ہم اسے لیکن ہم اپنا ایک مشل لے کے چلتے رہے کہ اس کو کہیں جا کے صحیح کریں گے اس کا حصہ نہیں بھلے اس سے حدے فاصل رکھیں